ابھی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں پانچ آدمیوں کے سوا پنچ انگلیاں پہلا سنو مشرک دوسرا شاہن دل میں بغض کینا رکھنے والا تیسرا المسبل متقبر متقبر تکبر کرنے والا چوتھا آقن لی والدی ہے والدین کو برباد کرنے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا پچھلے مہینہ جو گذر گیا یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہ مبارکنا فی رجب و شعبان یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دی فبلغنا رمضان اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دی اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے کبھی کبھی پورا پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے اور پندرہ شعبان جو بہت مبارک رات ہے اس میں آپ نے فرمایا اس کا کیاں رات کی تحجد اور دن کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے تو بھائیو رمضان المبارک قریب ہے پندرہ شعبان بھی قریب ہے روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں پانچ آدمیوں کے سوا پانچ انگلیاں پہلا سنو مشرق دوسرا شاہن دل میں بغض کینہ رکھنے والا تیسرا المسبل متکبر متکبر تکبر کرنے والا چوتھا آقن لے والدے والدین کو پربات کرنے ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچہ بول ہو جائے گستہ کی کا اس کو نافرمان نہیں کہتے ہیں آق آق ہوتا ہے پھاڑ دینا ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی وَمُدْمِنُوا خَمْرِن تو روز شراب پینے والا روز شراب پینے والا عادی نشے والا ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا معافی نہیں ہے یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا معافی نہیں ہے یہ تکبر نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے یہ والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے یہ شراب نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے اگر یہ چھوڑ دے سماؤ ادھر یہ توبہ کرتا ہے ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھوکے پاک کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے یہ تو میں نے پانچ غلطیاں بتائی ہیں دیکھیں میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں طاقت بھی دیتا ہوں تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی تو اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے سوری دنیا گناہگار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جاسے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہہے کہ اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کروں تو بھائیو یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے راگ رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزک کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں شیطان قید آپ دیکھتے ہیں نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف کیوں نہ مراد قید ہو جام تو کسی کو زنجیروں میں باندھاؤ وہ چلتا نہیں سکتا چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کوئی دعویٰ نہ کرے لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے انہوں تو شیطان بن کے جامعہ نہیں دیں جمعہ جامعہ گے جمعہ کئی جمعہ بھی نہیں پڑتے عید تے جامعہ گے کوئی عید بھی نہیں پڑتے یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے تو وہ سینما کا جو تھا نا مینیجر وہ میرے پاس آیا کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی موامن مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد بیان ہوا بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رشت بہت تھا تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے کہا لیکن چل رہا تھا میرے ساسا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی کہا کیا مات یہی کہا زندگی دی پہلی نماز پڑھی ہوگا راؤنڈ باؤڈ چالیس پینتالیس سال میں کہا پہلی نماز ہاں جی پہلی نماز جمعہ پڑھے نہیں قدی نہیں عید نہیں قدی نہیں آج پہلی نماز دوڑے پچھے پڑھی شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو گھٹتے ہیں تو شیطان کی وجہ سے نہیں عید نہیں قدی نہیں آج پہلی نماز دوڑے پچھے پڑھی آج پہلی نماز